موسیقی 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 نمسکار 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 بتائیں سر کیا کہیں گے جو آج اس چیزیں جوڑا ہوتا نا اس کو اس چیزیں ہوتا ہوتا ہے 2008 میں میرے بار بس تھی پرائیٹ بیس جو اپنا کونٹیٹ پر چلتی تھی تو سر جو کونٹیٹ رو ہوتا تھا نا جی پونٹیٹ بس کا جو کونٹیٹ رو ہوتا تھا وہ یعنی ڈرائیور کو کانتم بلکل آپ نے کرپشن کا ذکر کیا ہے اور یہ ایک کرپشن کی گھاٹے کی جو ہے کھانا پورتی کر سکتا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے اس بیچ میں ویدیشی فنڈنگ والی کچھ سکیمز کا حوالہ دینا چاہوں گا اب پیسے کی مانگ کر رہے ہیں نا گہلوت راج میں ازائی کا پروجیکٹ جاپان سے آیا اس کو لے کر دو ہزار سولہ تک کی ڈیڈ لائن تھی کام پورا ہونا چاہیے لیکن موجودہ سرکار نے اس لئے کام کی رفتار دھیمی ہوتے ہوئے دو ہزار اٹھارہ کا وقت مانگا ہے کام پورا نہیں ہو پر آپ کہہ رہے ہیں پیسہ ملنا چاہیے جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک سے سوچاروں نہیں ہو پاری چاہے گیلوت راج رہا ہو یا وسندرہ راجیں آگئی ہو فرق ہے تبدیلیاں کچھ ہوئی نہیں کرپشن وہ کا وہ ہے انہیل جی آپ سے جانا چاہوں گا اس کرپشن کا کوئی علاج ہے یہ لیکیج ہے سب سے بڑا اس کو کیسے کابو کریں گے ٹیکس تو آپ لگا دیتے ہیں آم آدمی پر دیکھئے کرپشن کا علاج تو عام جنتہ کو اور سرکار سب بھی اس کو ملکے ڈھونڈا پڑے گا علاج کو ایسا نہیں ہے کہ کسی پاس ایسی کوئی دوا ہوگی چھڑک دی جائے گی تو سپنا آپ نے دکھایا ہے 120 ڈگری کا جیسا کہہ بخار چڑھا دیا سپنا کوئی دکھایا ہے سپنے کو ساکار کرنے کے لیے سرکار بسندرہ جی کے اندر پریاس رہت ہے اور اس کو بخوبی انجام دینے کے لیے تیار ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے میں کہا رہا ہوں کہ رہا ہوں کہ رہا ہوں کہ رہا ہوں ہندوستان میں نمبر ون ہے آج کی ڈیٹ میں رہستان اسٹیٹ اس کے اندر آپ کو آگڑے دے سکتا ہوں کتنے کتنے کلومیٹر بنی ہے اس کے اندر پیسے کی بات ہے پیسہ نہیں آ رہا پیسہ پیسے کی مار دو ہی جگہ سے جیسے ابھی میں کہہ رہا ہوں سرکاری کرمچاری جو ہے وہ 5 گھنٹے کام بھی کرے گا 35 سے 50 جار بے کی تنخواہ اس کی ہوتی ہے اور اگر نہیں ہے تو اس ٹرائک یونین ایسی ڈیونین ہے اندوستان کے اندر مجھے ایرت ہے آپ تو مزدور ویروہ دی بات کر رہے ہیں میں بلکل نہیں کر رہا ہوں مزدور ویروہ دی بات کر رہے ہیں ابھی تو کرے دے کہ یہی پر آئولم ہے اس دیس کے اندر بات کھولی بولے گا تو ویروہ دھوگا ابھی ابھی کریں ابھی کریں بیپاریوں کے آپ پکس لیتے ہو ابھی میں مزدور ہی بات نہیں کر رہا ہوں مجھے ہمارے کوٹ کی صلاحی مزدور کرتا ہے میں یہ نہیں کریا میں تو یہ کر رہا ہوں کہ ایک آپ ان کو اپمانیت مت کریے اب یہ اپمانیت کی بات آگئی ہے میں یہ کر رہا ہوں کہ اگر گھاٹے میں کیوں چل رہی روڈویٹ اس کا کارنا بتا رہا ہوں اگر آپ کو معلوم نہیں ہے مجھے یہ بتائی کیا کہ اس کا راستہ نکال سکتی ہے موجودہ سرکار کی پاس ٹیکس کے سیوہ کوئی راستہ ہے جیسے کی دونوں ایکسپرٹس ہمار ساتھ بیٹھے ہوئے کاروبار کو سمجھتے ہیں ارثنیتی کو سمجھتے ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں بہتر طریقے سے میں نے چھوٹا سا ہوتارا نہیں گیا تھا آپ یہ آدھا سیکنڈ کا ایجازہ دیں گے میں کہ ہوں وہ ہزار کروڑ روپیاں اگر ملتا تو تین سو چار سو کروڑ روپیاں ٹیکس کے روپ میں تین سال میں ہی سو کروڑ روپیاں ٹیکس کے روپیاں ٹیکس کے روپیاں ٹیکس کے بہت بہت دھنیواز آپ کا منیج جی آپ کیا کہیں گے آج سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سوزیل جی سے جب پور میں جو گیلو سرکار تھی انہوں نے بی پیل میں کمل اور ساریوں کے پندہ پندہ سر روپے باٹے تھے ان کے پاس کوئی ساد ہوگی ہے کہ وہی وہ پیسہ باٹے میں کمل اور ساری کے لیے خرچ ہوایا چلیے برشتہ چار پر آروپ آتے جا رہے ہیں سرکاری یوجنہوں کی بات ہو رہی میں منیج جی آپ کے سوال کا جواب لیتا ہوں اس سے پہلے کوٹھاری ساب آپ کے پاس میں ہوں گا کیا اب کسی بھی سٹیٹ گورنمنٹ کے لیے یہ جروری ہو گیا ہے کہ وہ کے اندر پر اپنی نیر بھرتہ کم کر دے آتنی نیر بھر بن جائے نہیں تو آنے والے وقت میں سٹیٹ کی جو جنتا ہے اس کے اوپر بھار پر بھار بڑھنے والا ہے دیکھیں ہم نے جو بھی پسلے دس پندہ سالوں میں جو بھی ڈبلپمنٹ کیا ہے آرتک ویکاس کے طریقے سے جو بھی ہے اس سے ادار ادار جو بھی جو یہ چکر بھی فسا ہے میری پرسنل اوپینین یہ ہے کہ اگلے دو تین سال کے لیے ہم کو نیا کچھ نہیں کرنا چاہیے جو آنے والا سمیہ ہے اس میں پروڈکٹیوٹی کی لڑائی یا پروڈکشن کی لڑائی دی ہم اگری کلچر پروڈکشن سے لے کے مین پاور کی پروڈکٹیوٹی کہیں پہ بھی کسی بھی پیرامیٹر میں دنیا کے پچاس دیسوں میں بھی ہمارا نمبر نہیں آتا تو پوری سرکاروں کو چاہیے سرکار ہو راجے سرکار ہو کوئی بھی ہو ہم کو دو تین سال پروڈکٹیوٹی پہ لگانے چاہیے کی ہے اس کو بیٹر کیسے بنایا جائے کامپیٹیٹیو کیسے بنایا جائے ایفیشنٹ کیسے بنایا جائے اور اپنے آپ اس میں سے ریونیو کے سورسیج بھی نکلیں گے اپنے آپ آپ کے دوسرے دیسوں میں آپ کے جانے کے بھی رستے نکلیں گے ہمارے یہاں پہ میں بلکل آ رہا ہوں آپ کے پاس میں ایک بات میٹرو پروڈکٹ تھا کہ اندر نے پیسہ بند کر دیا سیکنڈ فیز کے لیے نہیں دیں گے ایسے میں کیا ریفائنری جیسے پروڈکٹ جو پروڈکٹ سے آلٹرنیٹ ہو سکتے ہیں کیا پریٹن تیوریزم راجستان کا کیونکہ شروعات میں آپ نے کہا تھا راجستان کو سٹرنٹھ سمجھ نہیں ہوگی تیوریزم کیا بیسٹ سٹرنٹھ بن سکتا ہے تیوریزم تو سب سے بیسٹ ہے راجستان کے لیے یہ ریفائنری ریفائنری کا چکر چھوڑ دینا چاہیے اتنا بڑا پیسہ کوئی اس میں ایشیو نہیں ہے اگر وائبل پروڈکٹ نہیں ہے تو چھوڑ دے سرکار کے کونسا ایسا کوئی مجبوری ہے کہ وہ خود ریفائنری لگائے ایسا کرے اتنا پیسہ اگر راجستان کے تیوریزم ڈولپمنٹ پر لگائے تو میرے خیال سے لاکھوں لوگوں کو سال بر روزگار مل سکتا ہے اور اتنا پوٹینشل ہے اور اب جو ہمارا روپی ڈولر کے مقابلے میں ڈی ویلی ہو رہا ہے اس میں یہ پوٹینشل اور زیادہ مرلہ اچھا نظر آتا ہے کہ دو چار سال میں ہم کو بہت اچھا یہاں پہ جو فورنیز کا ٹیوریس کا ہے وہ وہ گروتھ مل سکتی ہے بسرتے ہم ہمارے اس کو انفرسٹرکچر کو بیٹر کر لیں ان کو سرویس دینے کے کیٹر کے لائک کر لیں ٹیکسز میں ٹرانسپرینسی بڑھتے سرکار تو بہتر نتیجہ آ سکتے ہیں مکہ منتری جی نے یہی کہا کہ یہ جہاں تک جو ریفائنری کی بات ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے منہ نہیں کیا ہے کہ ہم ریفائنری لگائیں گے نہیں ہم نے یہ کہا ہے کہ جس کمپنی کو جتنا پیسہ دینا چاہیے ہم اتنا ہی دیں گے یہ ہم راجے کے ساتھ میں یہ نہیں ہونے دیں گے کہ ہمارا حق کا پیسہ وہ کمپنی لے جائے باقی ہم منہ نہیں کر رہے ہیں یہ آج ہی انہوں نے اسے ایڈوائزری کمیٹی میں اناؤنس کیا ہے نمبر دو جو آپ بتا رہے ہیں کہ ٹیکس کی بات دیکھیں ٹیکس کو بڑھانا کوئی کسی بھی چیز کا کوئی سمجھ لیجئے سمادان نہیں ہے ٹیکس کبھی بڑھا بڑھا کر کے آپ آج سے لے کر کے چانک کے نمی اپنی اس بات میں کہہ دیا تھا کہ کوئی ٹیکس کو بڑھانا کبھی بھی کسی سٹیٹ کو سنبھل نہیں دے سکتا ٹیکس ایسا ہی ہونا چاہیے جو آدمی بھوک سکے اور وہ آرام سے اس میں اپنی زندگی گزار بسر کر سکے ٹیکس کو نورمل رکھو ایویزن رکھو اور ایویزن جتنی پاردرسیتہ لاؤ پاردرسیتہ کی ابھی بھی بہت کمی ہے پاردرسیتہ نہیں ہے یہ ہر سرکار کو سوچنا پڑے گا چاہے کندر سرکار ہو چاہیے سرکار ہو تب ہی جا کر کے یہ جو ڈبلپمنٹ کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں پڑکشن پڑکشن کی بات سرکار بھی کرتی ہے کندر سرکار بھی کرتی ہے کہ ہمیں پڑکشن بڑھانا ہے میکن انڈیا کرنا ہے یہ ساری باتیں کرتے ہیں پر درہ تل پہ کچھ نہیں ہے جب تک یہ درہ تل پہ نہیں آئے گا جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اکیلی کرسی کا اگر آج پڑکشن بڑھ گیا ہوتا ہم 35 لاکٹر نہیں سرسوں کے بیدا کریں ستہ لاکٹر کیوں نہیں کریں اور یہ تو اوپر والے کے آدھار پہ ہے صرف اوپر والا پانی ڈالتا ہے سرسوں بیدا ہو جاتی ہے کون پانی دینے بیڑھتا ہے اس کو تو ایسی استطیق میں بھی ہم اس بیداوار کو نہیں بڑھا پائیں ہم مونگ نہیں بڑھا پائیں ہم موٹ نہیں بڑھا پائیں تو کیوں نہیں بڑھا پائیں جاہیر ہے دونوں ایکسپرٹس کا اشارہ ہے سٹریندھ کی اور کیا سرکار اس کے لیے کام کرنے کی لیے تیار رہے گی یا پھر کچھ اور سورتحال ہو سکتے ہیں آخری دور میں لوٹیں گے سجھاؤں کے لیے چھوٹی سی بریک کی بات پہلے کونگریس تھی اب بی جے پی آئی ہے کونگریس تھی ٹائم میں بھی یہ ہوتا تھا کہ بجٹ سے پہلے بہت ساری کوشتائیں کر دی اور جنتہ کو یہ بتاتی تھی کہ ہم آپ کے لیے یہ فیسٹیٹیز دے کے اس کے بیس پرسنٹ بھی وہ سول نہیں کر دی اور ابھی بھی ہوئی آل چل رہا ہے جیسے بجٹ ہوئی ہے تو اس میں کہہ رہا ہے یہ سپیسٹی کے نام کے کرائے پڑھا رہے ہیں یہ کچھ کر رہے ہیں اور وہ فیسٹیٹی ابھی تک تاولیب کروا نہیں ہے گورنمنٹ کے دوارہ کی گئی آج تک ایک بھی یوزنہ صحیح نہیں ہو پائی ہے فیلال تو گورنمنٹ عام طور پر جو بجٹ تیار کرتی ہے چاہے کوئی سی بھی سرکار ہو یہ لیکن جو اپنے دیش میں برہشتہ چار ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کیا اس کو صحیح طریقے سے لاغو نہیں کیا جاتا تو جو بھی جو گوشنہ ہوتی ہیں جو بھی یوزنہ آم ناغرک کے لیے بنتی ہیں وہ صرف کاغجو میں رہ جاتی ہیں موسیقی